السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگوں سے پرامس کیا تھا کہ میں میک اپ کی دو ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گی تو اپنے اسی وعدے کو پورے کرتے ہوئے میں آج میک اپ کی سیکنڈ کلاس آپ لوگوں کے لئے ارنج کر رہی ہوں سیکنڈ ویڈیو میں لے آئی ہوں جس کے بارے میں ہم آج سب سے پہلے بات کریں گے فیس شیپس کے بارے میں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں ریزر آرہا ہوگا میں نے بورڈ پر لکھا ہوا ہے فیس شیپس کے بارے میں تو بیسکلی دیکھیں میک اپ کو کرنے سے پہلے آپ کو میک اپ کی ٹپس اور ٹرکس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ پتہ ہونے چاہیے کہ آپ نے کون سی فیس کے اوپر کیسے کام کرنا ہے کون سی فیس کے اوپر کس طریقے سے کام کرنا ہے تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے لئے جانا بہت زیادہ ضروری ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیس شیپس کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہمارے پاس ہوتی ہیں سکس ٹائپس اوپ شیپس ٹھیک ہے سکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ٹائپس اوپ شیپس ہوتی ہیں تو یہاں پر جو سکس ٹائپس اوپ شیپ ہوتی ہیں وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتی ہوں آور سیکنڈ ہوتی ہے راؤنڈ تھرڈ ہوتی ہے نوگ فورٹ نمبر بھی ہمارے پاس آ جاتی ہے ہارٹ سکس شیپ جو ہے ہمارے پاس وہ سکیر ہے اور سکس جو ہماری شیپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈائیور یہ چھے فیس کی شیپس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اوورال پولر میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اوول ہوتی ہے یعنی کہ جو کون سا ہوتا ہے گول ہوتی ہے راؤنڈ گول کو کہتے ہیں لمبا ہارٹ جو ہارٹ کی شیپ ہوتی ہے سکیر جس کا جو سکیر شیپ اب ضرور نہیں ہے کہ سکیر پوری سکیر ہی ہوگی سکیر کی لکھ دے لی ہوتی ہے ڈائیمنڈ یعنی کہ ڈائیمنڈ کی جو شیپ ہوتی ہے تو اسی تکون ٹائم ہوتی ہے تو یہ ہماری شیپ ہوتی ہے اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سب سے آیڈیل فیس شیپ ہوتی ہے جو فیس کی شیپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عید ہم نے ہر فیس کو عید ہمارے پاس جتنے بھی ہمارےbons ہوجود ہونگتا ہے جتنی بھی بڑھ بڑھ ہوتتے ہیں ان کو ہم نے کرنا ہوتا ہے عید ہم کسی کرتے ہیں وہ ہم کنورٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم ان کی کنٹورنگ کرتے ہیں کنٹورنگ انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کو انشاءاللہ جو فردر ہمارے لیکچرز آئیں گے اس میں آپ کو ساسل بتاؤں گی کس طریقے سے کس طریقے سے ہم بھاگی تمام شیپس کو آول شیپس میں کنورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی ہماری ملکہ بھانی ہے اس کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ملکہ بھانی ہے نہ بہت زیادہ راؤنڈ اور لمبا ہوتا ہے یہ درمیان ہے کہ انڈے کی شیپ اس اس شیپ کا ہمارا فیس ہوتا ہے ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے تو اب جو راؤنڈ فیس ہوتا ہے جو راؤنڈ فیس ہوتا ہے وہ بلکل اس دیکھے سے گول ہوتا ہے تو اب ہم اس گول شیپ کو جو راؤنڈ شیپ ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں آوال شیپ میں کنٹورنگ کے ذریعے اس کی کنٹورنگ کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا لجے کہ اس کی کنٹورنگ کیسے ہوتی ہے کنٹورنگ کا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں آپ کو دیٹیل میں بھی بتاؤں گی کہ کنٹورنگ کرتے ہیں لیکن کنٹورنگ کہاں کہاں کرتے ہیں فیس کے حساب سے وہ میں آپ کو اسی حساب میں بتا رہا ہوں اب جو راؤنڈ شیپ ہوتی ہے اس کی جو کنٹورنگ ہوتی ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے بنانا آتا ہے کنٹورنگ کے ذریعے کہ یہ آوال میں کنورٹ ہوتا ہے آپ نے اس کی یہ یہاں پر اس طریقے سے آپ نے اس کو یہاں سے کنٹور کرنا ہوتا ہے اور تھوڑا سا آپ نے اس کا ماتھا کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کنٹورنگ سے جو آپ کی فیچرز ہوتے ہیں وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی دب جاتی ہے اور یہ آپ اس کو دیکھیں گے اگر مٹ کا آپ پاٹ دیکھیں گے یہ آوال شیپ بن رہی ہے یہ بلکل آوال شیپ بن رہی ہے اس کی جو کنٹورنگ ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی بلکل ایسا ہی آپ نے کنٹورنگ کرنی ہے اس راؤنڈ شیپ کی تو وہ بن جائے گا آوال شیپ اور یہ ہماری آئیڈیل فیس شیپ ہوگی اب نیکس ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ فیس کی طرف جو کہ ہے ہمارا لونگ ٹھیک ہے اب لونگ فیس اس طرح سے اب لونگ فیس کچھ اس طرح سے لمبا فیس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے لمبا ہوگا آپ نے کنٹورنگ کیسے کرنی ہے آپ نے اس کی جو کنٹورنگ کرنی ہوتی ہے وہ بلکل یہاں سے کرنی ہوتی ہے کان کے اوپر سے نہیں کان کے بلکل نیچے سے کان کے جو آپ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے نیچے سے آپ نے اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے بس یہ اوپر سے نہیں آئے گا یہ یہاں سے آئے گا اور ہلکی سی آپ نے اس کے نیچے سایڈ پہ کرنی ہوتی ہے آپ نے اس کے اوپر کی سایڈ پہ نہیں اس کی نیچے سایڈ پہ آپ نے اس کی کنٹورنگ کرنی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کو کنٹورنگ کرنی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کو کنٹورنگ کرنی ہوتی ہے اب جو ہماری دھر شیپ ہے وہ اس کی طرف چلتے ہیں سکوئر شیپ اب جو سکوئر فیس ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے آپ کا فیس ہوگا جو سکیئر ہوگا اس کی جو آپ نے کنٹورنگ کرنی ہوتی ہے وہ ماتھی کی ادھر اوپر سے نہیں کرنی اس طریقے سے آپ نے اس کے سایڈ پہ جو پارس ہوتے ہیں ان کو آپ نے کنٹور کرنا ہوتا ہے یہ آپ نے کنٹور کر دیا اس کے بعد جو کان کی ہڈی ہوتی ہے یہ کان آپ کے فر ایکزمپل کے ہیں تو اس کے یہاں سے بلکل آپ نے اس کی کنٹورنگ کرنی ہے اور اس جس کو یاد اکھئے گا کہ جو سکیئر شیپ ہوتی ہے اس کے نیچے کنٹورنگ نہیں کی جاتی یہ اسی طریقے سے کنٹور ہوگا اور یہ اوول فیس کی شکل اختیار کر لے گا اب ہم کرتے ہیں اپنے فورتھ فیس شیپ کی طرف ہارڈ شیپ ہارڈ شیپ آپ اگر آپ کو بھی گوھر کریے گا کہ ان کی جو مانگ بھی ہوتی ہے وہ یہاں سے اس کی کوئی ایسی لکاریت今日は چیز حالی ہوتی ہے تو آپ نے اس فیس شیپ کو کچھ اس طریقے سے کنٹور کرنی ہے کہ آپ نے اس کے پھول ہیڈ کو یہاں سے سے یہاں سے کنٹور کرنی ہے اور یہ آپ نے اس کو یہاں تک کنٹور کرنا ہے پورا آپ نے فیس جو ہے اس کی جو کورنر ہے اس کو اس طریقے سے کنٹور کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے کنٹور نہیں کرنا باقی کسی شائد سے کنٹور نہیں کرنا جس آپ نے نیچے سے کنٹور کرنا ہوگا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل آوال کی شیپ اختیار کر چکا ہے تو ہارڈ شیپوں کا جسٹ آپ نے فور ہیٹ کرنا ہے اور جسٹ چین کے ایڈیا کریں گے تو یہ آپ کی آوال شیپ اختیار کر دے گا اب ہم موو کرتے ہیں ہماری لاس شیپ کی طرف جو کہ ہے ڈائیمنڈ شیپ اب جو ڈائیمنڈ شیپ ہوتی ہے آپ نے اس کے بعد یہاں سے کنٹورنگ کھی نظرت کو اختیار کر رہی ہے آپ نے کنٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی آوال شیپ شکل ہوتی ہے کسی کنٹورنگ کا یہ اختیار کر دیامڈ شیپ کو آپ نے اس طریقے سے چھوڑ کرنا ہوگا جانا میں آپ کو شیپ دکھائی ہے آپ کو انہیں باتے ہیں کہ اس طریقے سے کنٹورنگ باتے ہیں کہ وہ آوال شیپ شکل ہوتی ہے میک اپ کی سیکنڈ کلاس آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ پھر پریکٹیس کی طرح بھی آ جائیں گے ٹھیک کیئے راکس